میں ہوں ویدینہ جا اور اس وقت میں موجود ہوں یوکرین کے سب سے خطناک وارزون بکمت میں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ پچھلے پندرہ دنوں میں ڈرون اٹیک ہوئے ہیں سب سے زیادہ مسائلے گری ہیں سب سے زیادہ لڑکو ویمانوں نے بم برسائے ہیں اور یہی پر یوکرین اور روس کی آرمی کی سب سے زیادہ موت ہوئی ہے لیکن اس بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ پتن اب گصے میں آگئے ہیں اور پتن کو یہ گصہ دلایا ہے یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی نے امریکہ جا کر کیونکہ امریکہ پہنچ کر انہوں نے جو مدد لی ہے اس کے بعد اب پتن کا گصہ دس گناہ بڑھ گیا ہے اور کسی بھی وقت اپنے پرتشوت کی آگ میں جلتے ہوئے وہ یوکرین سے بدہ لے سکتے ہیں تو آج خاص اور ایکسکلوسیو ریپورٹ بکمت سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس وقت بائیڈن زیلنسکی کو پیٹریارٹ مسائل ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کر رہے تھے ٹھیک اسی دن یوکرین کے بخموت میں فائٹر جیٹ اڑان بھر رہے تھے اور اس کے کچھ منٹ بعد ہی پتن نے اعلان کر دیا کہ وہ اٹھارہ ہزار کلمٹر دور تک حملہ کرنے والی مسائل کو تہناک کرنے جا رہے ہیں پتن یوکرین کو مٹیامیٹ کرنے کی نئی سکرپ لکھ چکے ہیں اس سے ڈری زیلنسکی کی سینہ فائٹر جیٹس اڑا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ فائٹر جیٹس یہاں پر اڑان بھر رہے ہیں ہم بلکل بارڈر پر اس وقت موجود ہیں فائٹر جیٹ کی اڑان آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یوکرین کی طرف سے لگاتار فائٹر جیٹس اڑان بھر رہے ہیں بخموت علاقے میں ہم اس وقت موجود ہیں جہاں پر فائٹر جیٹس روس کی طرف اٹیک کرتے ہوئے یہاں پر اڑان بھرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر لگتار مومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی چل رہی ہے اور یہاں کی جو آرمی ہے وہ یہاں سے رسد اور ہتھیار لے کر لگتار بکمٹ علاقے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور آسمان میں گرجت ہے یہ فائٹر جٹس چیتاب نہیں دے رہے ہیں روس کو کی لگتار ہم پلٹوار کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو بتا دے کہ یہ سب سے خاترناک علاقہ ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں دراصل اسی علاقے میں روس اور یکرین کے بیچ سب سے بھینکر جنگ چل رہی ہے یہاں پر ہزاروں روس اور یکرین کے سینک مارے جا چکے ہیں بکمٹ کو زیلنسکی نے کہا کہ یہ وہی علاقہ ہے جسے روس نے تبدیل کر دیا ہے پوری طریقے سے خندر میں اور اب ہم یہاں سے آپ کو سیدھی تصویر دکھا رہے ہیں یہاں سے ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ دکھا رہے ہیں سولہ دسمبر ہو یا پھر بیس دسمبر ایسا کوئی دن نہیں جاتا جب بکمٹ میں جون اٹیک نہ ہو رہا ہو مگر ان خطروں کے بعد بھی ٹائمز ناو ناو بھارت سمواداتا ویدینا جھا اور یوگیش بھارتواز جھٹے ہوئے ہیں یہ ریپورٹنگ اس لئے بھی چلوتی بھری ہے کیونکہ بکمٹ میں آج تک کسی بھی نیوز چینل کا کیمرہ نہیں پہنچا تھا ہم اس وقت موجود ہیں یکرین کے سب سے بڑے جنگ کے میدان میں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آرمی ویکلز لگاتار آتے جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو بتا دے کہ یہ بکمٹ کا علاقہ ہے جو سب سے سنسٹیو اور انٹرنس علاقہ ہے اس وقت سب سے بڑی لڑائی اسی علاقے میں چل رہی ہے بکمٹ میں یکرین اور روس کی سینہ آمنے سامنے ہیں یہاں کافی نقصان پہنچایا ہے روسی آرمی نے یکرینی آرمی کو بڑی سنکھا میں یکرینی سینکھ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں لیکن محتور جواب دیا گیا ہے روس کے سینکھ کو بھی اس علاقے میں زیلنسکی نے کل ہی اس علاقے میں دورہ کیا اور انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے وہ اپنے سینہ کی افزائی کر سکتے ہیں ہوسنا افزائی کرنے کے لئے وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگاتار ایمبولنس کی گاڑیاں دورتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آرمی کی جو گاڑیاں ہیں وہ دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ یدھ کا میدان ہے اور یدھ کے اس میدان میں ہم لگاتار آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں دکھائیے ذرا تصویر کہ کس طریقے سے یہاں پر لگاتار یا تو آرمی کے جوانوں سے بھری ہوئی گاڑیاں جا رہی ہیں یا تو رسط سے بھری ہوئی گاڑیاں جا رہی ہیں یا پھر ایمبولنس دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جس علاقے کا دورہ خود زیلنسکی کر چکے ہیں کیونکہ پوتین جب بیلاروس مہنچے تو اس کا جواب دینے کے لیے زیلنسکی پہنچ گئے بکموت اور بکموت میں انہوں نے سینہ کے جوانوں کے ساتھ ملاقات کی ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ آپ ہمارے سب سے بڑے ہیرو ہیں جس بکموت میں ٹائمز ناو ناو بھارت کی ٹیم موجود ہے اس کی چرچہ امریکہ میں بھی ہو رہی ہے بکموت میں تینات ایک سینک نے اپنا سندیش یوکرین کی راشترپتی زیلنسکی کے ذریعے پائٹن تک بھیجوائے یوکرین میں بکموت اس وقت سب سے انٹینس وار زون ہے اور ہم وہی پر موجود ہیں میں آپ کو ایک بوڑ دکھانے جا رہا ہوں دیکھئے یہ دو کلر کا جو بوڑ ہے جو دو رنگوں میں رنگا ہوا بوڑ ہے یہ یوکرین کا بوڑ ہے اور بکموت علاقے میں زیلنسکی جب پہنچے تو انہوں نے یہی اسی طرح کی تصریریں دکھا کر بتایا پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کی کہ ابھی بکموت کے کچھ حصے پر یوکرین کا بھی قبضہ ہے علاقہ روس کا کہنا ہے کہ بکموت پر پوری طریقے سے روس نے قبضہ کر لیا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہی وہ علاقہ ہے ذرہ دکھائیے ادھر یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر روس کی آرمی نے ڈرون سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر یوکرین کی سینہ پر اٹیک کیا جب وہ چھپنے لگ گئے جب انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملنا تھا تب روسی آرمی کے ڈرونس انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر رہے تھے حالانکہ یوکرین کی سینہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کی دیش کی طرف سے یعنی سینہ پرمک کی طرف سے ان کے پاس جیسا آدھش آئے گا وہ ویسا کریں گے لیکن اسی بخمت میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب یوکرین کی جو آرمی ہے اس کو اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرنی پڑی حالانکہ لگتار ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس وار زونڈ میں یوکرین کی جو آرمی ہے وہ بہت ہی تیزی سے اچھے سے لڑائی لڑ رہی ہے اور اس لڑائی میں پتن کو اور ان کی سینہ کو جواب دینی کی کوشش یوکرین کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ڈونیسٹ پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا ہے اور بخمت پر اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب آگے کے علاقے میں روس کی سینہ بڑھنے کی کوشش کرے گی کیونکہ بخمت ہی وہ علاقہ ہے جس علاقے میں اس وقت نہ صرف لڑائی چل رہی ہے بلکہ کھیرسون اور کھارکیو سے ہوتے ہوئے کھیر تک پہنچنے کی پوری زدو جہد چل رہی ہے اگر ایک بار بخمت میں پوری طریقے سے روس کی سینہ نے قبضہ کر لیا یوکرین کی آرمی کو مات مل جاتی ہے تو اس کے بعد کھیر تک اور زیفوریزیا کو پوری طریقے سے قبضہ کرنے میں روس کی سینہ کامیاب ہو جائے گی فیلال تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بخمت کے اسی علاقے کی تصویر ہے جہاں پر روس اور یوکرین کی آرمی لگاتار آمنے سامنے رہی اور لگاتار ایک دوسرے پر اٹیک کرتی رہی اور اسی علاقے میں روس کی آرمی نے ڈرون سے سب سے زیادہ اٹیک کیا اور یہی نہیں اس کے علاوہ مسائل سے بھی اس علاقے میں اٹیک کیا گیا حملہ کیا گیا اور یوکرین کو پوری طریقے سے اس علاقے سے کھدیڑنے یوکرین کی آرمی کو کھدیڑنے کی کوشش روس کی سینہ کر رہی ہے جس وقت ویدیانہ جھا بکمت کا بھائیوہ منظر بتا رہے تھے ٹھیک اسی وقت یوکرینی سینک روس پر ڈرون سے حملہ کرنے کو تیار تھے موتن کے خونخار ویگنر گروپ کے لڑاکے بھی اسی بکمت میں ہی موجود ہیں جنہوں نے ویدیانہ جھا اور یوگیش بھالتواز سے کوششی دوری پر مچائی والے علاقے میں پوزیشن لے رکھی ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بکمت علاقے میں ہیں اور یہاں پرین گزرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے دراصل اس علاقے میں سب سے زیادہ رسد کی ضرورت پڑ رہی ہے یوکرین کی سینہ کو اس علاقے میں سب سے زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت یوکرین کی سینہ کو پڑ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ابھی یوکرین کے قبضے میں یہ علاقہ ہے وہاں تک پٹریوں کے ذریعے یعنی ٹرین کے ذریعے ہتھیار سے لے کر سینہ تک پہنچنے والے رسد کو بڑی سنکھا میں بہاری سنکھا میں پہنچایا جا رہا ہے تاکہ سینہ جو ہے یوکرین کی وہ لگتار اس جنگ کو لڑتی رہے اور اس کو کسی طرح کی دکت نہیں ہو آپ دیکھیں ایک بار پھر سے ہم کافی نزدیک کھڑے ہیں ٹھیک اس ریلوے پٹری کے بگل میں ہم کھڑے ہیں اور یہی سے جو ٹرینیں ہیں وہ بخمت تک اور بخمت سے پہلے جہاں پر بیس بنایا گیا ہے یوکرین کا وہاں تک رسد پہنچانے کا ہتھیار پہنچانے کا کام یہ ٹرین کر رہی ہیں اور اسی کے ذریعے ایک طریقے سے جو پورا سپلائی چین ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ یوکرین کو پتا ہے کہ اگر یہ سپلائی چین کٹ جائے تو پھر بخمت میں موجود یوکرینی سینک کچھ ہی دن میں کچھ ہی بک میں دم توڑ سکتے ہیں کیونکہ لگاتار روس کی طرف سے ان پر جس طریقے سے اٹیک کیا جا رہا ہے جس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے ڈرون سے جیسے کی ان کو ڈونڈون کر مارا جا رہا ہے اس سے آنے والے دنوں میں یہاں یوکرین کمزور پڑ سکتا ہے اسی لیے ہر وہ مبسطہ کی جا رہی ہے جس سے اس علاقے میں یود کے سب سے بڑے مورچے بخمت میں یوکرینی آرمی لڑتی رہے اور روس کی سینہ کو جواب دیتی رہے پوتین یوکرین کا سروناش کریں گے یہ تیہ ہے اور اس کی سکرپٹ لکھنے کے لیے زیلنز کی خود پوتین کو مجبور کر رہے ہیں اس ہتھیار کو پوتین اپنے بھلوسے من نیوکلئر ویپن میں گنتے ہیں اس کا نام ہے سرمت رسٹو ڈی اس سے دنیا شیطان ٹو کے نام سے بھی چاندی ہے یوکرین سے لے کر بریٹین فرانس اور امریکہ کے ٹیکسس کو بھی اس سے پلک جھبکتے ہی برباد کیا جا سکتا ہے پوتین نے روس کے ملٹری چیف سے ہوئی ملاقات میں اسی ہائپرسونک مسائل کو کشی ہفتوں میں ڈیپلوئی کرنے کا عادیش دیا ہے پوتین کا یہ غصہ نیٹو دیشوں میں کیوں خوف بنا ہے وہ بھی جان لیجئے یہ مسائل دس یا اس سے زیادہ پرماروں ہتھیاروں کو لے جا سکتی ہے اس کی اٹیک کرنے کی کشمتہ سات کلومیٹر پرسی سیکنڈ کی رفتار سے ہے اس سے ہوا میں روکا نہیں جا سکتا رڈار بھی اس کے آگے فیل ہو جائیں گے روز کا دعوہ ہے کہ اس کے ودبھنسک شمتہ اتنی ہے کہ ہیروشیما نگا ساکی پر جو پرماروں بم گرائے گئے تھے وہ کھلاونا ساویت ہوں گے یہی وجہ ہے کہ پوتین کے اس ایکشن کا ڈر امریکہ تک دکھا امریکہ نے یوکرین کو پیٹریٹ مسائل ڈیفنس سسٹم دینے کا فیصلہ تو کر لیا مگر یہ نہیں بتا پائے کہ دراصل اس کا بدلہ پوتین کیسے لیں گے پیٹریٹ مسائل سسٹم کی بیش کش پر زیلنس کی کو پورے نہیں سمانا چاہیے تھا مگر ہوا اس کا اُلٹا انہوں نے امریکہ سے اور بھی پیٹریٹ مسائل سسٹم کی مانگ کر ڈالی اب آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر کیوں پوتین اس پیسلے کے بعد پرمانو حملے کی طرف آگے بار سکتے ہیں پیٹریٹ مسائل سسٹم کروز مسائلوں کو مار گیرا سکتا ہے چھوٹی رینج کے بیلیسٹک مسائل بھی یہ برباد کر دیتا ہے ائر کرافٹ اڑھانے کا ماددہ بھی اس ڈیفرن سسٹم میں ہوتا ہے پوتین امریکہ کے نیت اور سوچ کو اچھی طرح جانتے تھے اس لئے انہوں نے جانبوچ کر ہائی پورسل سکیرے کو باہر نکالا شروع کر دیا ہے اور اس کی چیتاب کافی پہلے سے دی جا رہی ہے سٹچیت دیتا چیت نمگلی سٹچیت سٹچیت نمگلی آدمیرال تونی راداکن کبھو تو آدمیرال گی تو چو دبیلس ایشو انہوں نے بودھ چو تو رسکز باتین فائنل موڈ موڈ وہ پرمانو حملے کو لے کر صرف بیان نہیں دے بلکی اس کی تیاری بھی کر چکے اس لیے روس نے مارٹکسی میں پرمانو بیڑے کو تیار کر دیا ہے یوکرین کے بخموت سے مدیانا چھا کے لیپورٹ بخموت یوکرین کا وہ بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں پر سب سے خطرناک لڑائی لڑی جا رہی ہے یہاں ایک بھی امارت ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر بم اور مسائلوں کے نشان نہیں ملتے ہیں پورا علاقہ کھنڈر ہو چکا ہے تو آج اس خلاف پشکش میں بخموت سے اتنا ہی مجھے ویدینا جھا اور میرے صحیحوں کی یوگیش مہاردواج کو اجازت دیجئے لیکن ید کی تمام خبریں اور تصویر ہم اب تک یوں ہی پہنچاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے ٹائمز ناؤ نب بھارت